الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے ریپورٹ جمع کروا دی ہے اور اس کے مین اگر نقاط ہم پڑھنا شروع کریں تو تاثر یہی ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو ایک دفعہ پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے جو اس کے کچھ کی پوائنٹس ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے فرنڈ نہیں دیا جس کے بعد اس انتخابی معاملات مکمل نہیں ہو سکتے حکومت کی معذرت کے بعد الیکشن کمیشن آرٹیکل ٹو آن ایٹ کے رہت الیکشن نہیں کرا سکتا پنجاب اور خیبر پختونخواب میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت خلاب ہے تمام طرح صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ملک بھر میں الیکشن ایک ہی دن کرائے جانے چاہیے ایک ہی دن الیکشن نہ کرانے سے تشدد بڑھنے اور دہنگلی کا بھی خدشہ ہے پنجاب میں ایٹی ون تھاؤزنڈ سے زائد پولیس افسران دستحاب ہیں جبکہ ریکوائیڈ جو ہیں وہ چار لاکھ چھ سٹھ ہزار ہیں اگر عدالت مختلف فیزز میں الیکشن کا انقاد کا حکم دیتی ہے تو یہ چھے فیزز جو ہیں وہ کہتے ہیں آٹھ اکتوبر سے بھی آگے جا سکتے ہیں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردوں کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہیں اور دہشتگردی کے خلاف آئی بیوز جو انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن اس وقت فوج کر رہی ہے وہ تقریباً چھے ماہ تک جاری رہیں گے یہ تو مین موٹی موٹی خبریں ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ایک بہت ہی انٹرسنگ خبر ہے جس کے اوپر اوفیشلی کسی نے ہمیں تفصیل دینے سے بہت گریز کیا ہے ہم جس سے سوال کرتے ہیں وہ بس یہ پتا چلتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے لیکن میٹنگ کے اندر کیا ڈسکس ہوئا ہے اس کے اوپر وہ لب کشائی سے گریز کرتے ہیں وہ میٹنگ ہوئی ہے کل جب میں اس وقت پروگرام کر رہا تھا تو ہمیں پتا چلا باد میں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جو چیف جسٹیس کو بریف کیا گیا ایک میں بتا سکتا ہوں کہ ڈی جی آئی سائی کے مطلق بتایا گیا ہمیں کہ ڈی جی آئی سائی وہاں گئے ہیں اور ڈی جی آئی سائی نے وہاں بریف کیا ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اس کی تفصیل کچھ اپنے ہمارے جو کارسپانڈن سپریم کورٹ آ پاکستان کورٹ کرتے ہیں ذلکر نیان اکوال وہ ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں ذلکر نیان بتائیے گا اس ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہوئیں کیا بریف کیا گیا ملکہ صاحب تقریباً پونے تین گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی ہے کیونکہ سترہ اپریل تک وفاقی حکومت کو یہ ہدایت کی گئی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جب وہ پاک پوجھ اور دیگر جو رینجر سمیت افسی کے اور دیگر ادارے ہیں لائن پورسمنٹ کے ان کی ویریبیلٹی الیکشن کمیشن کے سیٹسٹریکشن کے مطابق یقینی بنائیں تو اسی تناظر میں ریکویسٹ کی گئی تھی وزارت دفاع کی جانب سے کہ سپریم کورٹ آ پاکستان کو جیسا وہ پہلے بھی اوپن کورٹ میں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بعض سکائی کے اوپر ہم بریفنگ دینا چاہتے ہیں پریسنٹیشن دینا چاہتے ہیں سیکرٹی ڈیفنس اس وقت دعالت نے کہا تھا ہمیں لکھ کے دے دیں ہم بعد میں اس کا جائزہ لے لیں گے اور اس کے بعد دعالت نے ایک باقیدہ آرڈر جاری کر دیا تھا اور پھر ریٹارنگ جنرل کے سو یہ ریکویسٹ ڈالی گئی اسی جس کو مانا گیا ہے اپروو کیا گیا اور پھر ان تینوں جو افسران ہیں انہوں نے جا کے جو تین اکنی بینچ ہے جس میں چیف جسد اور پاکستان تھے جسد اجازال احسن تھے اور جسد منی بختر تھے کیا بتایا ہے ان افسران نے کیونکہ ان کے پاس تو انٹیلیجنس کی جو انفرمیشن ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی بڑی پریویلیج دی انفرمیشن ہوگی جو انہوں نے شیئر کی ہوگی کیا بتایا ہے کچھ پتہ چلا آپ کو آبھیکم علی صاحب جو انٹیلیجنس بیرس آپریشنز جاری ہیں ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ اب تک کتنے واقعات کہاں کہاں پیش آئے ہیں اور کون سے آپریشن سے چلنا ہے بہت ساری کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے جو کوئی بھی حساس کیٹا ہے وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہو رہا کسی بھی سائیڈ سے بتا جو موٹی موٹی بات ہی بتائی گئی ہے کہ یہ بتائی گیا تھا کے کٹنگ چھوٹ کے ٹروپس اویلیبل نہیں ہوں گے خاص کا سٹیٹک ڈیوٹی کے لیے جیسے حساس ترین پولنک سیشنز کے اوپر اور اس کے بعد حساس کی جو کیٹاگری ہے ان دونوں میں جتنی تعداد میں پولیس ہے اس کی ہیلپ کے لیے ایف سی کے رینجرز کی اور آرمی کے جوان چاہیے وہ اس پل وقت اویلیبل نہیں ہوں گے کم اس کے مقلے پانچ اچھے ماہ کے لیے اس کے ساتھ جو جدیز ہے ان کی جانے سے کوئی سوالات بھی کیا گیا اس میں وہ کیا تھے جو جدیز ہیں وہ ملی سے سوال بین یہ تھے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے پارلیمنٹ میں ایک نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ ہوئی تھی جس میں عالی جو عسکری قیادت ہے ان کی جانے سے بریفنگ دے گئی تھی پارلیمان کو اس کے جو کچھ مندرجات باہر آئے تھے جو اس کی پبلک کوئی سی چیزیں جو کچھ کوٹس ایسے تھے کہ کوئی نیا آپریشن نہیں چل رہا تو تاثر یہ تھا کہ جیسے ملک میں کافی سکون ہے تو جیلیس کی جانے سے یہی سوال کیا گیا کہ دو چند دن پہلے تو ہمیں بتایا گیا تھا جو پارلیمنٹ کی بریفنگ کے کوٹس میڈیا میں سامنے آئے ہیں کہ نیا آپریشن بھی کوئی نہیں ہو رہا ہے کافی حالات پر سکون ہے نہ کوئی نوگو ایری ہے ملک میں لیکن ہمیں جو تحریری طور پر بتایا گیا تھا اور جو اب بھی بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق حالات کافی خرار میں جو ہم کس بات پر یقین کریں اس پر جو ہمارے طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جو افسران بریفنگ گریتم کی جانے سے کہا گیا کہ جو حالات ہم نے عدالت کو بتائے تھے تحریری اپنے ریپورٹ میں جو آج بھی بتا رہے ہیں یہی بریفنگ ہے جو پارلیمنٹ کو بھی دی گئی تھی اور وہی والی چیزیں ہم آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں اوکے ایک بات اور بتایا ہے آپ نے بتایا ہے کہ جنہوں نے بریفنگ دی فوج کے افسران نے یا انٹیلیجنس کے چیف نے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی ہم فوجی اپنے فری کر کے آپ کو الیکشن ڈیوٹیز پہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن اس وقت چل رہے ہیں اور وہ اگلے چھ ماہ کم و بیش یہ پروسس ہے جس نے کمپلیٹ ہونا ہے الیکشن کمیشن نے بھی یہی ریپورٹ اپنی سب میٹ کروائی ہے تو اب اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے اب کیا انتخابات کے اوپر جو آرڈر سپیم کورٹ آف پاکستان نے جاری کرنا ہے وہ آج جاری کرنا ہے کل جاری کرنا ہے اس کے حوالے سے کیا توکو آتا ہے میری شورٹ آہ ملیک صاحب اس پہ تینوں ججز کی اپس سے مشاورت ہوئی ہے کچھ تیرے پہلے بھی ہوئی تھی وہ دوبارہ بھی ہوگی آہ آپ تو کافی لیٹ ہو گیا کبھی امکان اب اس بات کہی ہے کہ کل یہ آرڈر جائی ہے اگر تھرٹی پرسنٹ چانسز آ جانے کی آخری اور توکو کیا ہے کہ اب لکھن کی تاریخ آگے جائے گی آہ اب ہی سوال سے کچھ کہنا کا بل از وقت ہوگا لیکن تمام مہیرز یہ لیا جائیں گے کورٹ کی جانب سے پوری کوشش کی جائے گی کہ چودہ مہی کا جو آرڈر ہے وہ انٹیکٹ رکھا جائے اس کو اوپن کورٹ میں سمات کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا ذوالکر نائن اقبال بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ڈاکٹر مسادق ملک آہ وفاقی وزیر ہے ہمارے ساتھ اور حسن رضا پاشا صاحب پاکستان بار کانسل سے ہمارے ساتھ ہے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر مسادق صاحب پہلے آپ ہی بتا دیجئے یہ بڑی امپورٹنٹ بریفنگ تھی شاید آپ کے بھی علمیوں کیونکہ ایٹرنی جنرل بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے رول ادا کیا ہے کیا چیزیں ہیں جو توکو کی جانی چاہیے فوج کی جانب سے کیا کہا گیا وزارت دفاع کا رول تھا اس کے اندر میرے خیال میں فوج کا جو موقف ہے وہ تو وزارت دفاع پیش کر چکی ہے اور وہ تو کابینہ میں بھی پیش ہو چکا ہے اور اس کے بعد پارلیمان میں بھی کابینہ کے ذریعے بھی وہ تمام کابینہ میں کیا بتایا گیا یہی جو میں نے آپ کو جو بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اور جس طرح کی ڈیپلائیمنٹ ہے جتنے فورسز چاہیے ہیں وہ اس وقت فورسز اویلیبل نہیں ہیں اور اس وجہ سے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا پہلے ہم صرف ایسٹرن بارڈرز کے اوپر اپنے ڈیپلائی کیا کرتے تھے فوج اب ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں بارڈرز کے اوپر فوج اس وقت کمپلیٹلی ڈیپلائیڈ ہے تو وہ جو کنسٹرینٹس ہیں جو فوج کے کنسٹرینٹس ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھے تھے میرے خیال ہے کہ وہی کنسٹرینٹس اور جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے جس طرح ہمارے ملک میں دہشتگردی کے واقعات بڑھے ہیں یہ پچھلے ایک سال میں دو سال میں وہ تمام چیزیں سائل لائی گئی ہیں پھر جو سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں ریہیبلیٹیشن سے ان لوگوں کے ان طالبان جو پہلے افغانستان میں رہتے تھے پچھلی حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ ان سب کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تو ان کو بلایا گیا ان کو علاقوں میں دوبارہ سے آباد کیا گیا جیلوں میں بند پریزیڈنشل پارڈن کے ذریعے چھوڑ دیا گیا یعنی ایک ایسے شخص جو دہشتگردی میں ناصرہ ملوثت ہے بلکہ ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہمارے بچوں کو مارا ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تو وہ تمام چیزیں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لائن آرڈر کی جو سیچویشن ہے وہ پیش کی تو مجھے میرے گمان میں ہے کہ یہی سیچویشن عدلیہ کے سامنے بھی پیش کی ہوگی وہ جو ریپورٹ تھی اس کی افصیلات اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ سامنے رکھ دئیے گئے ہوں گے پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں پاشا صاحب وکلا کے پاس عام طور پر وہ ججیز کی اطلاع زیادہ ہوتی ہے ریپورٹرز کی بھی نسبت انہیں پتا ہوتا ہے کہ جیمبر میں اور باہر کے درمیان میں کمیونکیشن کا ایک چینل موجود ہے اسے اطلاع پہنچ جاتی ہے کل والی اس بریفنگ کے بعد بہت سارے لوگ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اب کیا آرڈر کرے گی سامتنگ امپورٹنٹ جو ان کو بتائی گی ہے اس کی روشنی میں دیکھیں ایک اگر مقتصر ٹیس منٹ کی چالیس منٹ کی پچاس منٹ کی یا ایک گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تو تو شاید جو جلو کرمین کہہ رہے تھے واقعی وہ بھی لوجیکلی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کے کرسپانڈنڈے لیکن تین ساڑھے تین گھنٹہ بہت لمبا دورانی ہے تو اس میں یقینا جیسے آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں ایسے ہی ہمارے ذہن میں بھی سوالات ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر یاد کریں تو اس سیلیکشن والے کیس کی پروسیڈنز کے دوران بھی آنریبر چیف جستر صاحب نے اور موزد جائز سہبان نے کمنٹس دیئے اپنی ابزرویشن بھی دیں کہ سیکیورٹی کنسن ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ اور جب ہمارے ادارے بھی کہہ رہے تو یہ چیزیں سامنے آئیں تھی اور یہ ان کی ابزرویشن بھی آئیں تھی تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پریڈکشن کرنے سے کے بجائے اگر کل ہم انتظار کر لیں آنریبل بینک جب بیٹھے اور وہ کوئی کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس وقت ہم کوئی بھی پریڈکشن کریں گے تو وہ تو یہ موتی موٹی توریزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوزیوی